سارہ بانو جی آپ کے لئے سوال چھوڑ گیا تھا قانون، کانسٹیوشن، مشن، لاو، فیصلے جو کچھ تھا سزائیں وہ ایک جگہ، گراؤنڈ ریالیٹی کل آپ نے منارے پاکستان میں دیکھ لی عوام کیا کرے گی صورتحال میں؟ عوام کا کیا مستقبل ہے؟ ذرا وہ سمجھا دیں پلیس جی، عوام کا آپ نے کہا تھا عوام اور جمہوریت کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں مجھے تو جمہوریت کہیں بھی نظر نہیں آئی اور نہ اس ملک میں جمہوریت ہے خام خامے آپ لوگوں نے کہہ کہہ کہ وہ ہو گیا کہ ابھی یہاں پر ایک جمہوری ملک ہے یہ جمہوری ملک بلکل بھی نہیں ہے اگر کوئی اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہے تو وہ بھی کوئی جمہوری جماعت نہیں ہے عامریت کے ساتھ میں جمہوریت نہیں بلا کرتی اور اب ایک سوال ہم پسلے دس بارہ ساتھ دس بارہ ساتھ جی جی سائرہ جی آپ کنٹیلیو کیجئے گا جی جی یہ ابھی اتنے عرصے سے تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ سے اسی کے اوپر پروگرام ہو رہا ہے لگ رہا ہے دنیا میں کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے یہی بہت بڑا مسئلہ تھا اور ہم بار بار وہی ایک بات کہتے ہیں آپ اور ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری طرف بیٹھا ہوا انسان سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اس چیز کو سمجھیں تو اس لئے کہتے ہیں کہ انسان کے کیا کہتے ہیں اس ملی کے چاروں خانے کھلے ہونے چاہیے بات کو سمجھنے کیلئے انہوں نے کہا کہ اچھا جی وہ پل نہیں آرہے تھے اب آئے ہیں تو تکلیف ہو گئی جیسے وہ نراز تھے ہم سے ہم بلا رہے تھے تو وہ نہیں آئے تو اب آئے ہیں تو اب ہم نراز ہو گئے ہیں دیکھئے جب وہ گوئے تھے آپ نے محمد صاحب سے بھی ایک سوال کیا کہ ساڑھے تین سال میں آپ نے کیا کیا اب میں ان دونوں کو رکھ کے آپ کو جواب دیتی ہوں بیجا انہوں نے سننا تھا کہ جی بیج دیا وہ پلیٹی لیٹس اتنی خطرناک حد تک کم ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس کے بعد پھر خاجہ آصیف صاحب نے وہ ہمیشہ اندر کی بات بتا دیتے ہیں کہ تو دواز شریف صاحب کو بجوایا ہی باجوا صاحب نے تھا اس کی کوئی تربیم بھی نہیں آئی اب دیکھیں اتنے بڑے بہت سیاسی قداور شخصیت ہیں میں تو ان کی بات پر یقین کروں گی نا کہ بھئی اگر وہ آکے ایک نیشنلٹ ٹی وی پر بات کر رہے ہیں باجوا صاحب نے پچھوایا پھر جی دوازار انیس میں باجوا صاحب نے کہا تھا اوہ نہیں 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 انہوں نے بن دی کیونکہ میرے پیودہ ملک کے میری مرضی میں جنہوں بٹھاواں جنہوں نہ بٹھاواں پھر اس کے بعد ابھی پھر خاجہ آصیف صاحب نے کہا کہ جب پیپس پارٹی میں کوئی دبی تھوڑی سی ہلکی سی جنبش کی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سولہ سال سے ہمارے ساتھی پہ کیا انہوں نے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ فکس میچ تھا اگر انہوں نے پتا سی آپ کے سامنے ہی آپ نے بھی وہ کچھ دیکھا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات نہ کریں پھر انہوں نے کہا ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا دوہزار سترہ میں بھئی دیکھئے جو جاتا ہے اس وقت پھر بٹو شایف سے ظلم ہوتے ہوتے یہاں تک آگے وہ غلطی کرنے کے بعد چار سال بعد آ پر ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا تھا میں تو چاہتے ہی ہوں کہ ظلم ہوئے تو یہ ایک ایک مثال قائم کریں کہ اب آئیدہ کسی نے کسی ساسددان یا عوام کے محبوب لیڈر یا عوامی جماعت کے ساتھ ایسا کیا تو وہ سزار سے بچ نہیں سکتا یہ ساکت لسار کا نام لیتے نہ انہوں نے نام پھول جنبے میں وہ ان کو منع کیا وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے نام نہیں روں گا لیکن تیرے نام کے دو حرف میرے نام نہیں ہیں کہ بھل وہ ایک بیانیہ بھی ابھی آیا تھا کہ یہ دو نام نہیں لیں گے جب وہ مین آپ کریکٹر کے نام نہیں لے رہے تو کس نے ظلم کیا اب میں کسی کے کاندھے پر سوار ہوتی تو مجھے کیوں کہیں گے آپ کو جس نے مجھے کاندھے پر سوار کروایا ہے تو آپ کو تو اس کو کہنا چاہیے یہ تمہیں یہ تم نے کیا ہار کام پکڑا ہوئے تو ہر تین سال بعد کسی نے کسی کو کاندھے پر بٹھا لیتے ہو ابھی جو یہ سب آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے تقاضے دیکھئے ہم نے عوام تک ان کو بتانا ہے کہ اس ملک میں سب برابر ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے چار پانچ خاندان وہ کسی زمانے میں بائیس خاندان ہوتے تھے اب وہ بائیس خاندان بھی نہیں رہے پاہ پوری کرنے دیجئے کہ صرف وہی معورہ عدالت معورہ قانون ہیں یہ غیر آئینی غیر قانونی شکلیں بھی ان کی ویسی چن کے لگائیں ہیں کسی نے پنجاب گورنمنٹ کی نگرانی وہ جو غیر آئینی اور کیا کہتے ہیں وہ والی حکومت ہے کہ وہ کھڑا ہو کے آپ سلیٹ کر رہے ہیں لیٹا کیوں نہیں آپ پولیس والے وہاں پر کھڑے میں ہیں میں آپ کو ریپیٹ کرنے ہوں مد کاٹیے گا کہ چن کے شکلوں لگائیں ہیں میں بندان بھی لینا چاہتی بہت صحیح شکلیں کام بھی فٹ اور چکلیں دوسری پہ بیٹھتی ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے یہ کیا ایکزمپل سیٹ کی ہے میں اپنے آنے چلی جو نسل ہے اس کیلئے کیا ایکزمپل سیٹ کر رہی ہوں کہ اگر تمہارے پاس پہاور ہے پیسہ ہے تو تم اس ملک میں کچھ بھی کر سکتے ہو صحیح کہہ رہی ہے کسی کی حکومت سکتے ہو کسی کی نہیں گیا سکتے اور جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے بھائی رانہ احسن صاحب جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھگنے میں ایک ایکزمپل سیٹ ہو کہ آئندہ عوام کے مقبول لیڈر کو آپ سازش کر کے نہیں جائے سکتے ٹھیک ہو گیا